بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حزیز طلبہ امید ہے آپ تمام احباب خیروفیت سے ہوں گے آج مسند امام آزم کا سبق نمبر 190 ہے اور اس سبق کے اندر ہم حصول اولاد کا نسخہ اور اسمہ حسنہ کے احساہ پر جنت کا جو وعدہ حدیث میں بیان ہوا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے وبہی قال حدثنا ابو حنیفة عن جابر ابن عبداللہی قال جاء رجل من الانصار الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما رزق دو ولدن قد دو ولا ولد لی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فا این انتم من گسرت الاستغفار و گسرت صدقت ترزق بہما فقان الرجل یکسر صدقت و یکسر الاستغفار قال جابر فولد لہ تسعد زکور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ میں سے ایک شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ ما رزق دو ولدن قد دو میرے یہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فا این انت من کسرت الاستغفار و کسرت صدقت تی تو تم کسرت استغفار اور کسرت صدقہ سے کہاں غفلت میں رہے ترزق بہما کہ اس کی برکت سے تمہیں اولاد نصیب ہوگی فکانا رجل یکسر صدقت و یکسر الاستغفار تو عدر جابر فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے کسرت سے صدقہ دینا اور استغفار کرنا شروع کر دیا فولد الہتسات ذکورن تو ان کے ہاں اس کی برکت سے نو لڑکے پیدا ہوئے عزیز طلبہ یہ جو روایت ہے اس روایت کی سند کے اعتبار سے بھی اور مطن کے اعتبار سے بھی بڑی اہمیت ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک انساری صحابی کی یہاں اولاد نہیں تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ذکر گیا کہ میری اولاد نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نسخہ بتایا کہ کسرت استغفار اور کسرت صدقہ یہ حصول اولاد کا نسخہ ہے تو جب اس نے یہ ذکر شروع کیا کسرت صدقہ اور استغفار کرنا تو اللہ تعالی نے اس کو نو لڑکے جو ہے وہ عطا فرمائے نو بچے اس کے ہاں پیدا ہوئے سندن یہ روایت اس لیے اہم ہے کہ یہ وحدانیات میں سے ہے امام صاحب رحمہ اللہ تعالی نے عزرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے برائراز سما فرمایا ہے ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے اور یہ جو سند ہے جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کئی دفعہ کہ یہ سب سے عالی سند تصور کی جاتی ہے اور مطن کے لحاظ سے یہ اس لیے اہم ہے اہمیت کی حامل ہے کہ حصول اولاد کا نسخہ اس کے اندر بتایا گیا ہے جو ہر شادی شدہ جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ ان کے ہاں اولاد ہو نیک اولاد پیدا ہو تو اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ اس کی تکمیل کے لیے درگاہوں پہ جاتے ہیں ادھر ادھر جو ہے وہ جالی پیروں کے اتھے چڑھ جاتے ہیں کبھی جو ہے وہ گھوڑوں کے نیچے سے گزرنا بھی باعث سعادت سمجھتے ہیں منتیں مانتے ہیں قبروں کے تواف کرتے ہیں قبروں کے سجدے کرتے ہیں اولاد ایک ایسی چیز ہے اس کے لیے وہ سر توڑ کوشش کرتے ہیں تو چاہے ان کو جہاں بھی جانا پڑے جہاں بھی جائیں اور بلکہ یہاں تک کہ سجدہ تک کر دیتے ہیں پیروں فقیروں کے قبروں کو جا کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حصول اولاد کا نسخہ بتایا ہے دو کام بتایا ہیں ایک کام تو یہ ہے کہ کسرت سے استغفار کرو اور دوسرا یہ ہے کہ کسرت سے صدقہ کرو بکسرت استغفار کرنے کو تو قرآن نے بھی بیان کیا ہے استغفرو ربکم انہو کانا غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم بے اموالوں و بنین اب یہاں پر کسرت استغفار کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی تمہیں جو ہے وہ مال عطا فرمائیں گے مال دولت کی فروانی ہوگی اور بنین اولاد جو ہے وہ ملے گی تو یہ جو نسخہ ہے حصول اولاد کا اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے اس لیے اس حدیث کا مطن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے تو لہٰذا حصول اولاد کے لیے جو ہے ادھر ادھر ٹکرے مارنے کی بجائے ادھر ادھر جو ہے وہ اپنا ایمان خراب کرنے کی بجائے اپنا دین خراب کرنے کی بجائے اس نسخے پر عمل کرنا چاہیے کسرت استغفار اور کسرت سے صدقہ اور خیرات اس کے ذریعے اللہ تعالی جو ہے وہ اولاد عطا فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ حَنِيفَةَ عَنِسْمَعِيْلَ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اُمِّ حَانِئٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ فَهُوَ مَغْفُورٌ لَهُ حضرت امیحانی رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ اسے بخش دے گا تو واقعتاً اللہ تعالی اسے بخش دے گا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خالق مخلوق عابد معبود ساجد مسجود اور طالب مطلب کا تعلق اگر اتنا مضبوط ہو جائے کہ انسان جو ہے وہ اگر اپنی جو ووستہ توقعات ہیں اپنے پروردگار سے اپنے اللہ سے اپنے خدا سے ان کو یقین کا درجہ دے دے تو ضرور جو ہے وہ اللہ تعالی اس کی لاج رکھتا ہے اگر دنیا میں کسی شخص کو اپنے بارے میں دوسرے کی خوشگمانی کا معلوم ہو جائے کہ وہ میرے بارے میں خوشگمانی رکھتا ہے تو وہ اپنی اس خوشگمانی کی بھی لاج رکھ لیتا ہے تو انسان کو جس نے وجود عطا فرمایا وہ اپنے مطالق اپنی انسان کی خوشگمانی کی لاج کیوں کر نہیں رکھے گا یقیناً وہ بہت بڑا لاج پال ہے وہ ضرور لاج رکھے گا اور اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے یہ مطلب ہرگز اس کا نہیں ہے کہ اگر اس سے مغفرت کا یقین ہو یقین کا رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور اپنے آپ کو ازاد سمجھنے لگے یہ مطلب اس حدیث کا ہرگز نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت تو فرمائیں گے لیکن یہ نہیں کہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے وہ تو بخشنے والا ہے بخش دے گا جو ہے وہ اپنے مطالق جو اس کا یقین اور گمان ہے اس کے مطالبے تو اس نے فیصلہ فرمانا ہے لیکن اپنی بندگی جو ہے انسان کی بندے کی اس بندگی سے اس کو پیچھے نہیں اٹنا چاہیے اس پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے اطاعت و فرمہ برداری جب وہ خوشگمانی کی لاج رکھے گا وہ شخص اگر اس کے بارے میں یہ خوشگمانی رکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی بخش دیں گے تو ضرور اللہ تعالی اس کو بخش دیں گے وہ خوشگمانی کی لاج رکھتا ہے تو اطاعت اور فرمہ برداری کی کیوں لاج نہیں رکھے گا اطاعت اور فرمہ برداری کے ذریعے ہی کیوں وہ مغفرت نہیں فرمائے گا تو اس لئے عامال کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی خوشگمانی کے ساتھ ساتھ عامال بھی ہوں گے تو اللہ تعالی یقیناً جو ہے وہ انسان کی بخش فرمائے گا اور جو اس سے خوشگمانی رکھے گا ضرور اس کی بخش کا فیصلہ ہوگا اور وہ جنت میں چلا جائے گا وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَنْ عَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْنِ مَسْعُدٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اللَّهُ وَسْسَلَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ ہی سلام ہے اور اسی سے سلامتی ملتی ہے عزیز طلبہ اس روایت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی صفت ہے سلامتی والی اس کا بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 جو ہے وہ نام ہے صفاتی نام ہے اسمہ حسنہ جن کو کہا جاتا ہے ترمزی کی روایت میں اسمہ حسنہ کے احسا پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس روایت میں اس کا ذکر ہے کہ ان پر جو ہے وہ جنت کا وعدہ ہے تو انہی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام السلام ہے جس کا اطلاع کیسی ذات پر ہوتا ہے جو سراپہ سلامتی ہو جو صفات کے اعتبار سے بھی ذات کے اعتبار سے بھی صحیح سالم ہو ہر قسم کے عیوب سے ہر قسم کے نقائز سے پاک ہو ہر قسم کے تغیرات سے پاک ہو اور محفوظ ہو ہر قسم کے زوال سے مبرہ ہو کائنات میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جس پر یہ نام بلا تکلف صادق آسکے سوائے اللہ تعالیٰ کے سوائے خالق کائنات کے اس کا مفہوم مکمل طور پر جو ہے وہ کسی اور پر صادق نہیں آتا منتبق نہیں آتا گویا کہ جو السلام کا اطلاق ہے وہ ایسی ذات پر ہے جو سراپہ سلامتی ہے اس سے سلامتی کا فیضان ہوتا ہے اور اسی سے پوری کائنات کو سلامتی کی نعمت ملتی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے میٹھے پانی کا ایک جو ہے وہ میٹھا پانی تھاٹھے مار رہا ہے اور ابلتا ہوا چشمہ کہ وہ خود بھی میٹھا پانی ہے اسی سے سب کو میٹھا پانی ملتا ہے یعنی کہ میٹھا پانی ہے اور چشمے سے ابل رہا ہے تو وہ خود بھی میٹھا ہے اور اسی سے سب کو میٹھا پانی بھی میسر آتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی خود بھی سراپہ سلامتی ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو اسی طرف سے سلامتی کی نعمت ملتی ہے اگر وہ کسی چیز کو سلامتی سے محروم کر دے تو پوری کائنات مل کر بھی اس کو سلامتی نہیں دے سکتی اور اگر کسی چیز کو وہ اپنی سلامتی کے سائبان تلے جگہ دے دے تو پوری کائنات بھی مل کر اس سے وہ سائبان نہیں چھین سکتی اس لئے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی سلامتی کے سائبان تلے جگہ اتا فرما دے اور پوری کائنات جن و انس اور پوری کائنات کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کسی کی اولاد نہ ہو تو وہ کیا کرے اس کے بارے میں تفصیل پڑی ہے اللہ تعالی کی مغفرت پر یقین اور اسمہ حسنہ کے احسا پر جنت کا جو بادہ ہے حدیث میں اس کے بارے میں تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک قرآن و حدیث میں حصول اولاد کا کیا نسخہ بتایا گیا ہے نمبر دو اللہ تعالی کے صفاتی نام السلام کا کیا مطلب ہے مختصراً ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی